الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی يحببكم اللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین المبین المتین القریم ونحن علی ذالک الامن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین غوث اعظم بمن بے سرسامہ مددے قبلہ دی مددے کعبہ ایمہ مددے بگرداب بلا افتادہ کشتی مدد کنیا معین الدین چشتی اور قادریم ناری غوث اعظمی زنم دمز شیخ احمد رضا خا قطب عالمی زنم اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیق جو میرا غوث ہے اور لاد لابیٹا تیرا بلا کسی تمہید کے میرے بعد کئی سارے نمبر آنے ہیں اس لیے میں جلدی جلدی آپ کو دو تین مختصر سی باتیں بتلا دوں تو سب سے پہلے آپ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا نظرانہ پیش کریں پڑھئے با آواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیقنا و حبیبنا و مولانا محمد موطرم حضرات پروردگار کلام مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب آپ فرما دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو پروردگار نے کلام مقدس کے اندر ارشاد فرمایا اے محبوب تم فرما دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی تو میری اطبع کرنی پڑے گی نبی ارشاد فرما رہی کہ پروردگار نے فرمایا کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی تو میری اطبع کرنی پڑے گی میرے نقشے خدم پر چلنا پڑے گا میری پیروی کرنی پڑے گی میری زندگی کو اپنی زندگی میں شامل کرنا پڑے گا یحببکم اللہ پھر پروردگار تم کو محبوب بنا لے گا اگر تم میری اطبع کرو گے میری زندگی کو اپنی زندگی میں شامل کر لوگے تو پروردگار بھی تمہیں محبوب بنا لے گا تو دیکھئے محترم حضرات آئیے میں آپ کو بتلاوں کہ کس طریقے سے نبی سے محبت ہونا چاہیے کس طریقے سے نبی کی زندگی کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہیے ایک اللہ کے نبی کے صحابہ تھے جن کا نام حضرت سالبہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے ان کی عمر سولہ سال نام حضرت سالبہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا یہ کام تھا کہ وہ نبی کے چہرے پر مسکراہت کو لایا کرتے تھے نام تو یاد رہے گا نا کیا نام تھا حضرت سالبہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا یہ کام تھا کہ وہ نبی کے چہرے پر مسکراہت کو لایا کرتے تھے کبھی کبھی جب نبی زیادہ اداس ہو جایا کرتے تھے تو وہ نبی کی بارگاہ میں زیادہ بول جایا کرتے تھے اور ان کا یہ کام تھا کہ جب بھی مدینے یا عرب کی منڈی میں کوئی نیا پھل آتا تھا تو اس پھل کو وہ نبی کی بارگاہ میں لے کر آیا کرتے تھے سب سے پہلے اس نئے پھل کو نبی کی بارگاہ میں لے کر آیا کرتے تھے اتنی محبت کرتے تھے نبی کا بدن دباتے تھے نبی کے ظلفے محمری میں پیل ٹالا کرتے تھے ہر وقت نبی کے پاس رہا کرتے تھے بے پناہ نبی سے محبت کیا کرتے تھے ایک دن اللہ کے نبی نے حضرت سالبہ کو بلایا اے سالبہ ادھر آؤ فلا کام پر چلے جاؤ حضرت سالبہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے کام پر چلے جاتے ہیں لیکن یاد رکھو مسلمانوں کام دوپیر تک کا تھا لیکن شام تک واپس نہیں آئی شام کو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ مجھے بتاؤ کہ حضرت سالبہ کہاں ہے شام ہو گئی لیکن حضرت سالبہ نے میری بارگاہ میں حاضری نہیں دی تو یاد رکھو مسلمانوں حضرت سالبہ رضی اللہ تعالی عنہ بے پناہ محبت کیا کرتے تھے لیکن شام ہو گئی نبی کی بارگاہ میں حاضری نہیں دی ایک دن ہو گئے یا دو دن ہو گئے یہاں تک کہ چالیس دن مسلسل ہو گئے لیکن نبی کی بارگاہ میں حاضری نہیں دی اتنی محبت کرنے والا غلام اپنی جان نچھابر کرنے والا غلام چالیس دن ہو گئے لیکن نبی کی بارگاہ میں حاضری نہیں دی یاد رکھو کیا وجہ رہی ہوگی جو چالیس دن تک نبی کی بارگاہ میں حاضری نہیں دی جب حضرت سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے کام پر بھیجا تھا تو دوپیر کو کام پورا کرنے کے بعد جب حضرت سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ رہے تھے جیسے ہی ایک راستے سے گزرتے ہیں تو ایک دروازے کا پردہ ہٹتا ہے اور ہٹنے کے بعد جیسے ہی حضرت سالبہ نے دیکھا تو ان کی نگاہ ایک عورت کے باروں پر پڑ جاتی ہے ایک نگاہ تو دھوکے سے پڑ گئی لیکن حضرت سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری نگاہ کو جانبوچ کر کے عورت کے بالوں کو دیکھ لیا دیکھنا تھا اب دل کے اندر خیال پیتا ہوتا ہے کہ اے سالبہ تُو نے کیا کر لیا جن آنکھوں سے نبی کا دیدار کیا کرتا تھا جن آنکھوں سے نبی کے جلبے کو لوٹا کرتا تھا آج انہی آنکھوں سے ایک غیر محرم عورت کے بالوں کو دیکھ لیا حضرت سالبہ کے دل کے اندر خیال پیتا ہوتا ہے کہ اب تو جبرائیل امیبی نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو چکے ہوں گے اور میرے تعلق سے اللہ کے عذاب کی آیتیں بھی نازل ہو چکی ہوں گی یاد رکھو مسلمانو آج ہم لوگ اپنی نگاہوں کو کتنی بدگاریوں کی طرف بڑھاتے ہوئے نظر آتے ہیں شبہ سے شام تک کتنی بدگاریوں کی طرف اپنی نگاہوں کو گناہوں میں ملتوست کرتے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن ایک نبی کا غلام ہے جو نبی سے بے پناہ محبت کرتا ہوا نظر آتا ہے ایک نگاہ دھوکے سے پڑ گئی دل کے اندر خیال پیتا ہوا کہ یہ آنکھیں ہم میری نبی کی بارگاہ میں جانے کے لائق نہیں رہ گئی ہیں ہم میں ان آنکھوں سے نبی کا دیدار نہیں کر سکتا ان آنکھوں سے میں نے بہت بڑا پاپ کر لیا ہے ان آنکھوں سے میں نے بہت بڑا ظلم کر لیا ہے یاد رکھو مسلمانوں جو راستہ نبی کے گھر کی طرف جاتا تھا جو راستہ نبی کی گلی کی طرف جاتا تھا حضرت سالبہ اس راستے کو چھوڑ دیتے ہیں اس بستی کو چھوڑ دیا اپنی زندگی کو جنگل کے اندر گزارنا شروع کر دیا ایک جنگل کے اندر چلے جاتے ہیں جانے کے بعد ایک پہاڑیوں میں جانے کے بعد اپنی زندگی گزارنا شروع کر دی اپنی خطا پر پستابہ کرنا شروع کر دیا پروردگار کی بارگاہ میں توبہ کرنا شروع کر دی اپنی زندگی اسی پہاڑی کے اندر گزارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن ادھر اللہ کے نبی کے صحابہ حضرت سالبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تلاش کر رہے ہیں کہیں سے حضرت سالبہ کا پتہ چل جائے نبی کی بارگاہ میں لاکر کے پیش کر دیا جائے اللہ کے نبی کے صحابہ شہر کے اندر تلاش کر رہے ہیں لیکن حضرت سالبہ کا پتہ نہیں چل رہا ہے سارا شہر چھان مارا لیکن حضرت سالبہ کا پتہ نہیں چلا آخر کار جب اللہ کے نبی کے صحابہ جنگل کی طرف روانہ ہوئے جنگل میں تلاش کرنے کے لیے نکلے تو ایک چرباہ ملتا ہے اس چرباہے سے سارے کے سارے صحابہ ارض کرتے ہیں سارے کے سارے صحابہ کہتے ہیں کہ تُو نے ایسے نوجوان کو دیکھا ہے ایسے نوجوان کو دیکھا ہے کہ جس کے بازووں میں قوت ہے ایسے نوجوان کو دیکھا ہے کہ جس کے سینے میں تم ہے وہ چرباہا کہتا ہے کہ میں نے ایسے کسی نوجوان کو نہیں دیکھا بلکہ ایک ایسے کمزور نوجوان کو دیکھا ہے جو ان پہاڑیوں کے اندر رہتا ہے اس درد کے ساتھ روتا ہے جب وہ روتا ہے تو میری بکریاں رونا شروع کر دیتی ہے یہ ایسی درد کے ساتھ روتا ہے کہ جب وہ روتا ہے تو میری پکریوں کی آنکھوں میں سے آنسو آ جایا کرتے ہیں حضرت عمر فاروق آزم دوڑ کر کے اس پہاڑی کے اندر جاتے ہیں جیسے ہی جا کر کے دیکھا تو کیا دیکھا کہ حضرت صالبہ رضی اللہ عنہ کا سر زمیب سے لگا ہوا ہے پروردگار کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اے مولا اے پاک پروردگار عالم مجھے اس بات کا گلہ نہیں ہے کہ تُو نے میری زندگی کتنی عطا کی ہے کتنی زندگی ہوگی کہ نہیں ہوگی لیکن اس بات کا گلہ ہے کہ تُو نے مجھے جو آنکھیں آتا کی ہیں ہم میں ان آنکھوں سے نبی کا دیدار نہیں کر سکتا نبی کے جلبے کو نہیں نوٹ سکتا یاد رکھو مسلمانوں حضرت صالبہ رضی اللہ عنہ کا سر زمیب سے لگا ہوا ہے پروردگار کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں روتے ہوئے نظر آ رہے ہیں گڑ گڑاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پروردگار کی بارگاہ میں عرضی پیش کرتے ہیں مولا کہ جن آنکھوں سے میں نبی کا دیدار کرتا تھا جن آنکھوں سے میں نبی کے چلوے کو نوٹتا تھا اب ان آنکھوں سے مجھ سے بہت پرا گناہ ہو گیا ہے بہت پرا پاپ ہو گیا ہے اتنے میں حضرت عمر فاروق کے آزم پیچھے سے جاتے ہیں جانے کے بعد حضرت صالبہ رضی اللہ عنہ کے کاندے پر اپنے ہاتھ کو رکھ دیا کہا اٹھو صالبہ اللہ کے رسول نے یاد فرمایا ہے جیسے ہی حضرت صالبہ رضی اللہ عنہ اپنے چہرے کو اپنے چہرے کو اوپر اٹھاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت صالبہ رضی اللہ عنہ کی آنکھیں گڑے میں جا چکی ہیں گہرائی میں جا چکی ہیں چہرے کا گوشت سوکھ چکا ہے حضرت صالبہ رضی اللہ عنہ سے عمر فاروق کے آزم نے فرمایا کہ چلو نبی نے بلایا ہے جیسے ہی حضرت صالبہ نے اتنا سنا کہ نبی نے یاد فرمایا حضرت سالبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی چیخ نکل گئی عمر فاروق عظم سے کہنے لگے کہ ہم میں نبی کی بارگاہ میں جانے کے لائق نہیں رہ گیا جن آنکھوں سے میں نبی کا دیدار کرتا تھا جن آنکھوں سے میں نبی کے جلوے کو ہوتا تھا انہی آنکھوں سے میں نے ایک غیر محرم عورت کے بالوں کو دیکھ لیا ہے انہی آنکھوں سے بہت بڑا ظلم کر لیا ہے انہی آنکھوں سے بہت بڑا پاپ کر لیا ہے یاد رکھو مسلمانوں حضرت عمر فاروق عظم کہتے ہیں اے سالبہ میں اپنی مرضی سے نہیں آیا ہوں بلکہ مصطفیٰ کا پیغام لے کر کیا آیا ہوں جا بات ہے سبحان اللہ حضرت عمر فاروق عظم نے حضرت سالبہ کو اپنے کاندوں پر بٹھایا اپنے کاندوں پر رکھ لیا رکھنے کے بعد عمر فاروق عظم حضرت سالبہ کو ساتھ لینے کے بعد نبی کی بارگاہ میں چلے جاتے ہیں جیسے ہی نبی کی بارگاہ میں جا کر کے حاضری دی مسجد نبوی کے اندر پہنچے اللہ کے رسول نماز میں مشغول تھے نماز پڑھا رہے تھے عمر فاروق عظم نے حضرت سالبہ کو پیچھے کی سب پر رکھ دیا اور عمر فاروق عظم نماز میں مشغول ہو جاتے ہیں نماز میں شریک ہو جاتے ہیں جیسے ہی نماز مکمل ہوئی نماز مکمل ہوئی اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اے عمر میرا سالبہ کہاں ہے عمر کھڑے ہوتے ہیں ہونے کے بعد عرضی پیش کی یا رسول اللہ حضرت سالبہ پیچھے کی سم میں لیٹے ہوئے ہیں اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اے سالبہ کھڑے ہو جاؤ جیسے ہی اللہ کے رسول نے یہ جملہ بولا کہ سالبہ کھڑے ہو جاؤ عمر فاروق اعظم کی آنکھیں برسنے لگ جاتی ہیں عمر فاروق اعظم کی آنکھوں سے آسو جاری ہو جاتے ہیں ارزی پیش کرتے ہیں یا رسول اللہ اب سالبہ کے اندر اتنی قوت نہیں ہے تاکہ وہ زمین پر کھڑا ہو جائے اتنی طاقت نہیں ہے تاکہ وہ زمین پر اپنی مرضی سے کھڑا ہو جائے جب اللہ کے رسول نے سنا کہ میرے حلام کی یہ حالت ہے مسلح کو چھوڑ دیا دوڑ کر کے حضرت سالبہ کے پاس پہنچ جاتے ہیں جیسے ہی اللہ کے نبی حضرت سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے حضرت سالبہ نے اپنی آنکھوں کو اپنے ہاتھوں سے بند کر لیا جیسے ہی نبی کا چہرہ حضرت سالبہ کے چہرے کے سامنے گیا حضرت سالبہ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا نبی نے حضرت سالبہ کی سر کو اپنی گود میں رکھ لیا گود میں رکھنے کے بعد نبی نے ارشاد فرمایا اے سالیبہ تم نے اپنے آنکھوں کو بند کیوں کر لیا غور کرنے کا مقام ہے کہ جس محبوب کا دیدار کرنے کے لیے پوری کائنات رشک کرتی ہے جو محبوب مسجدِ عقصہ کے اندر چلا جائے بیت المقدس کے اندر چلا جائے تو تمام کے تمام انبیاء پیچھے کھڑے ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں جو نبی عرش پر قدم رکھتے تو عرش ناز کرتا ہوا نظر آتا ہے لیکن وہی نبی حضرت سالیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ہے حضرت سالیبہ کے سر کو اپنی گودی میں رکھے ہوئے ہیں لیکن حضرت سالیبہ کا حال دیکھئے کہ اپنی آنکھوں کو اپنے ہاتھوں سے بند کر لیا نبی نے ارشاد فرمایا اے سالیبہ مجھے بتایا جائے تم نے اپنی آنکھوں کو بند کیوں کر لیا میرے چہرے کا دیدار کیوں نہیں کر رہے حضرت سالیبہ رضی اللہ تعالی عنہ ہاتھ جوڑ کر کے عرضیں پیش کرتے یا رسول اللہ آنکھیں بند ہیں نبی کی بارگاہ میں عرضیں پیش کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یا رسول اللہ جن آنکھوں سے میں آپ کا دیدار کرتا تھا اب یہ آنکھیں آپ کا دیدار کے لائق نہیں رہ گئی ہیں ان آنکھوں سے میں نے بہترہ ظلم کر لیا ہے اے اللہ کے نبی ان آنکھوں سے میں نے ایک غیر محرم عورت کے بالوں کو دیکھ لیا ہے جب اللہ کے نبی نے اتنا سنا اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئی نبی کی آنکھیں عشقبار ہو گئی حضرت سالیبہ کا سر نبی کی گود میں رکھا ہوا ہے نبی کی آنکھوں سے آنسووں کو جاری ہونا تھا ادھر حضرت جبرائیل امی نبی کی بارگاہ میں تشریف لے کر کے آ جاتے ہیں حضرت جبرائیل امی عرضی پیش کرتے ہیں یا رسول اللہ خدا کے پیغام کو لایا ہو خدا نے ارشاد فرمایا ہے کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضری دے دو میرے محبوب کی بارگاہ میں چلے جاؤ میرے محبوب کی بارگاہ میں میرا پیغام پہنچا دو اور فرما دو کہ پروردگار نے ارشاد فرمایا ہے کہ میرا محبوب اپنی آنکھوں کو صاف کر لے میں نے اپنے محبوب کی گود کے صدقے حضرت سالیبہ کی خطاؤں کو بخش دیا تو یہ ہوتی ہے نبی کی بہت پر جیسے ہی اللہ کے نبی نے خوشغبری سنائی حضرت سالیبہ نے اپنی آنکھوں کو کھولا نبی کا دیدار کیا نبی نے حضرت سالیبہ کی پیشانی کو چوم لیا کتنا مقدس والا ہوگا وہ غلام کہ جس کے سر کا بوسہ جس کی پیشانی کا بوسہ نبی نے لیا ہو کتنا قسمت والا ہوگا وہ غلام لیکن آج ہمارا یہ حال ہے ہم نبی سے محبت کے دعوے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن چوراہوں پر بیٹھ کر کے چغلیا کرنا چھوڑتے نہیں جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتے شراب کے اڈو پر جانا نہیں چھوڑتے ایک طرف نبی کی محبت پر دعوے کرتے ہیں تو دوسری طرف جھوٹ بولتے ہیں ایک طرف نبی کی محبت پر دعوے کرتے ہیں تو دوسری طرف چوراہوں پر بیٹھ کر کے اپنی زندگی کا وقت ایسے ہی ختم کر دیتے ہیں ایک طرف نبی کی محبت پر دعوے کرتے ہیں تو دوسری طرف شراب کے اڈو پر جا کر کے شراب نوشیہ کرتے ہیں تو یاد رکھو مسلمانوں اگر نبی سے عشق کرنا ہے نبی کا غلام بننا ہے تو نبی کی زندگی کو اپنی زندگی میں شامل کرنا پڑے گا نبی کے غلاموں کی زندگی کو اپنی زندگی میں شامل کرنا پڑے گا تو محترم حضرات پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار اپنی بارگاہ میں میرے بولنے کو قبول فرمائے اور آپ کے سننے کو قبول فرمائے ایک مرتبہ قلمہ تیبہ پڑھ لیجئے حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول